بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور ہیوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر وافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے حلقانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام بڑی عام ترین ڈیویلپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور آج کے دن ابھی تک انتہائی تحلقہ خیز ثابت ہوا ہے ایک جانب تو تخت لاہور ہل اٹھا ہے تو وہیں دوسری جانب شہباز حکومت کے لیے بھی اب ٹکنا مشکل ہو چکا ہے ایک جانب تو سعودی بلی اہد محمد بن سلمان کا دورہ ملتوی ہوا اور اس کا اصل جو نکتہ ہے وہ یہ تھا نجم سیٹھی کے بقول کہ یہ سب کچھ پاکستان میں سیاسی ادم استحکام کی وجہ سے ہوا آئی ایم ایف بھی پاکستان کے سیاسی ادم استحکام پر رپورٹ جاری کر چکا ہے لیکن اب اس سب کے اندر چین بھی میدان میں کود پڑا ہے اور چین سے شہباز شریف کے لیے ایک انتہائی اہم ترین خبر بلکہ اسے شہباز شریف حکومت کے لیے خبر نہیں ایک شہباز شریف حکومت کے لیے ایک جھٹکہ کہا جائے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا وہیں دوسری جانب خاجہ آصف کی وکٹ اڑنے جا رہی ہے رہانہ امتیاز ڈار مادر سیال کوٹ جن کے منڈٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا اور پورے پاکستان میں اگر ایک ایسی سیٹ ہے جس پر انہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا یہ کرتے ہوئے ہزار بار سوچنا چاہیے تھا تو وہ یہ سیال کوٹ کی سیٹ تھی لیکن اب خاجہ آصف کی وکٹ اڑنے جا رہی ہے اور رہانہ امتیاز ڈار سائبہ نے لنکا ڈھا دی ہے اس حوالے سے بڑا قدم اٹھ چکا ہے یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہے اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک ضرور کر لیں آپ کے لائکس اور کومنٹس ہمارے لئے اس لئے بھی اہمیت کے حامل ہیں کہ ہمارے چینلز کو ریپورٹ کیا جاتا ہے تاکہ ہماری آواز زیادہ لوگوں تک نہ پہنچ سکے یہ اثر زائل ہوگا کہ آپ یہ ویڈیو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ کومنٹس کریں ناظرین اکرام ایک جانب تو آج امکانات ہیں کہ قومی اسمبلی سے ایک بہت بڑی رولنگ جو ہے وہ آ سکتی ہے اور اس رولنگ کی آوازیں جو ہیں وہ سنائی دینے لگی ہیں اور سوال یہ ہے کہ سپیکر پنجاب اسمبلی نے جو مخصوص نشستیں تھیں سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ان کی رکنیت موطل کی تھی اور اضافی آراکین جو ایکسٹرا پاکستان تحریک انصاف یا سنی تحق کاؤنسل کی سیٹوں کی بندر بانڈ تھی تو سوال یہ ہے کہ کیا آج سپیکر قومی اسمبلی جو ہے یاد صادق وہ بھی سپیکر پنجاب اسمبلی کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے سپریم کورٹ احکامات کی روشنی میں مخصوص نشستوں پر اضافی آراکین اسمبلی کی رکنیت موطل کریں گے خواتین کی بیس اور اقلیتوں کی تین نشستیں جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے اندر متاثر ہونے کا امکان ہے یہ خبر اگر آتی ہے تو ہم آپ کے سامنے اس کی ڈیٹیلز رکھیں گے اچھا وہیں دوسری جانب کل میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے مین سٹری میڈیا پر یہ رپورٹنگ کی جا رہی ہے کہ حکومت آزاد کشمیر نے ایکشن کمیٹی جو ہے اس کے تمام طرح مطالبات تسلیم کر لیں اور میں نے کل ہی آپ کے سامنے کہہ دیا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کہتے تھے کہ یہ خبر پاکستان کے مین سٹری میڈیا پر رپورٹ ہو رہی ہے تو یہ بڑی کریڈبل ہے لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر خبر پاکستان کے مین سٹری میڈیا پر رپورٹ ہو رہی ہو تو اس پر شکوک و شبہات ہوتے ہیں اور میں نے کل ہی کہہ دیا تھا کہ اس میں تب تک کنفرمیشن نہیں آئے گی جب تک پبلک ایکشن کمیٹی کے لوگ جو ہیں وہ اپنا موقع نہیں رکھیں گے تو پہلا دور ان کے مطابق تو ناکام ہو گیا ہے اور عوامی ایکشن کمیٹی کی اپیل پر ہرطال جو ہے وہ آج بھی جاری ہے کھانے پینے کی اشیاء کی قلت جو ہے وہ اس وقت پیدا ہو چکی ہے سبزی فروٹ اور دیگر غزائی جناس لانے والی گاڑیاں مارکٹوں تک نہیں پہنچ رہی کھانے پینے کی اشیاء کی قلت ہو گئی ہے میڈیکل سٹورز بھی بند ہیں جس کے باعث شہری عدویات اور بچے دودھ کے لیے بھی پریشان ہے لیکن حکومت جو ہے وہ مذاکرات کو کامیاب کرنے میں ناکام ہے آزاد کشمیر میں موبائل فان سرویس اور انٹرنیٹ سرویس تحال بند ہے مزید دو دن موبائل فان اور انٹرنیٹ سرویس بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے آزاد کشمیر حکومت نے آج بھی تمام تعلیمی دارے بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ ذلعی دفاتر جو ہیں وہ بھی بند رکھنے کا فیصلہ ہوا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت ساری کی ساری صورتحال کے اندر جو سچویشن بن چکی ہے وہ اچھی خاصی ٹینس بھی ہے شہباز شریف نے آزاد کشمیر کی صورتحال پر ہنگامی جلاس آج طلب کیا ہوا ہے لیکن شہباز شریف کے ہاتھ میں کیا ہے اور جو کٹپتلی وہاں پر آزاد کشمیر کے اندر انسٹال کی گئی ان دی فارم آف پرائم منسٹر وہ بھی ہمارے سامنے ہے کل زرداری صاحب کا ہنگامی جلاس کیا فائدہ نکلا اس کا کیا نتیجہ نکلا کچھ بھی نہیں ہو رہا اور وہیں دوسری جانب ساری طوانائیاں کس چیز پر صرف ہو رہی ہیں جی نو مائی، عمران خان، پی ٹی آئے، کریک ڈاؤن، پولٹیکل انجنرنگ اور یہ سب کچ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انصار باسی صاحب جو ہیں انہوں نے نو مائی کے والے سے جو ایک رپورٹ ہے کیابنٹ کمیٹی کی اس کے انکشافات کیے تھے تو اب اس کی قسط جو ہے اگلی وہ بھی جاری کر دی ہے اور اس میں انہوں نے مزید انکشافات یہ کی ہے کہ نو مائی کی رپورٹ میں ناصر فوجی تنصبات پر حملوں کے واقعات میں عمران خان کے کردار پر توجہ مرکوز ہے بلکہ رپورٹ اس بات کی اکاسی بھی کرتی ہے کہ کس طرح پی ٹی آئے کے درجنوں رہنماؤں نے مبیجنا طور پر تشدد کو حوادی اور اس میں حصہ لیا جس کا ملک نے اپنی تاریخ میں پہلے کبھی مشاہدہ نہیں کیا موجودہ کابینہ کے روبرو چندروس قبل پیش کردہ اس رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ مظاہریں تین سو سے زائد مقامات پر شروع ہوئے اور ساتھی مفصل انداز سے بتایا گیا کہ اس دن کس نے کیا کیا عمران خان کی گرفتاری کے بعد پی ٹی آئے رانماؤں کے فوری سوشل میڈیا پر جھوٹ پھیلانے اور لوگوں کو تشدد کی ترغیب دینے کا انکشاف ہے الزام آئید کیا گیا کہ عمران خان پر تشدد کیا جا رہا ہے ان کے قتل کا امکان ہے یہ اس سب کے اندر باتیں کی گئیں اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر بڑے طریقے سے اور ٹویٹر ٹرینڈز جو ہیں وہ شروع کیے گئے ان ٹویٹر ٹرینڈز کی مدد سے نیرٹیو ہے وہ بنائے گیا اور اس طرح کے الزامات جو ہیں وہ اس ریپورٹ کے اندر ہیں تو یعنی توجہ ساری یہ ہے کہ یہ ریپورٹیں پبلک کی جائیں پی ٹی آئے کی اوپر بطور سیاسی جماعت پابندی لگائی جائے یہ اس وقت پورے کے پورے سسٹم کا آلٹی میٹ گول لگ رہا ہے البتہ وہی بات ہے کہ روم جل رہا تھا اور نیرو جو ہے وہ بانسوری بجا رہا تھا ہمارے مختلف شہر جو ہیں وہاں پر جو کچھ ہو رہے ہیں آزاد کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہے ہیں اور دہشتگردی کا افریت سر اٹھا رہے ہیں یہ سب کچھ ہو رہے ہیں لیکن اوویسلی توجہ کہیں اور ملکوز ہے اچھا بھئی دوسری جانب ایک اور بڑی تشویشنا خبر ناظین اکرام اس وقت منظر عام پر آئی ہے سماویہ طائر صاحبہ ہیں انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ آج ایک بار پھر عمران خان صاحب سے ملاقات پر بین لگا دیا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ سیکیوٹی ایشیوز کی وجہ سے اگلا ایک ہفتہ ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی عمران خان صاحب کی میڈیکل ٹیسٹ شاکت خانم بھیجنے کی اجازت نہیں دی جا رہی جو انتہائی تشویشناک ہے پہلے خاتون اول بشرا بی بی اور اب خان صاحب اس بات کا اندیشہ خان صاحب پہلے ظاہر کر چکے ہیں کہ خدا نہ خواستہ یہ لوگ انہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اگر ان کی علیہ یا ان کو کچھ ہوا تو ذمہ دار صرف اور صرف چیف صاحب کا انہوں نے نام لے کر کہا ہے کہ وہ ہوں گے یعنی خان صاحب سے ملاقاتوں پر یہ خبر بڑی ہے کہ پابندی جو ہے وہ آئید کر دی گئی ہے اور عمران خان صاحب جو ہے ایک ہفتہ مزید سیکیورٹی کنسرنز کی بنیاد پر اس سے پہلے بھی پابندی لگائی گئی تھی ایک مرتبہ پھر خان صاحب سے ملاقاتوں پر پابندی آئد کر دی گئی ہے اچھا تو یہ ایک ظاہری بات ہے بہت بڑے کنسرن کے طور پر چیز سامنے آ رہی ہے وہیں دوسری جانب تخت لاہور جو ہے وہ اب وکلا کے بلکل آپ کہلیں کہ رحم و کرم پر ہے لاہور آئی کورٹ کے اندر اور بار پولیس کی بھاری نفری کو آج پھر تائینات کیا گیا اور اب یہ نہیں اندازہ کہ کیا کسی اور آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے یا کیا ہو رہا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس وقت سسٹم کے لیے وہ کافی مشکلات کا باعث بنتی جا رہی ہے ایک جانب تو علی جاز بٹل کی جانب سے علیم خان کی جیت کے نوٹفیکیشن کو چیلنج کرنے کے کیس میں بھی عام پیشرفت ہوئی ہے لاہور آئی کورٹ میں درخواست باقاعدہ سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے نوٹس جاری ہو چکا ہے جواب طلب ہو چکا ہے اور لاہور آئی کورٹ نے مزید ججز کے نام دیئے تھے الیکشن کمیشن انہیں آبیسلی نامزد نہیں کر رہا اور الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے آپ ہمیں نام دیں ہم بیچ میں سے چیری پکنگ کریں گے الیکشن کمیشن کے خلاف یہ اپیلیں ہیں کہ آپ نے ریزلٹس کے اندر جو دو نمریاں کی ہیں لیکن الیکشن کمیشن کی آپ وہی دیکھیں ہیں نوکھا لادلہ کھیلن کو مانگے چاند سپریم کورٹ کے فیصلے کو جب عوامیں اڑا سکتے ہیں تو لاہور آئی کورٹ کیا ہے اور لاہور آئی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں انہیں بھی نشانے پر لے لیا گیا ہے لیکن ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ جو ہیں انہوں نے اس وقت خاجہ عاصف کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کیونکہ خاجہ عاصف صاحب ان کی جو نشست ہے وہ صرف ریحانہ امتیاز ڈار یا ڈار خاندان کے حق پر ڈاکہ نہیں ہے بلکہ عوام کے منڈٹ پر بھی ڈاکہ ہے اور سب کو پتا ہے یعنی وہ ایک ایسی چیز ہے اوپن چیز ہے کہ اتنا بڑا مارجن تھا لیکن اس کے باوجود اچانک جیسے ریزلٹس بدلے گئے اس کی مثال شاید دنیا کی آپ کو الیکٹورل پولٹیکس کے اندر یا ہسٹری کے اندر نہ ملے اب لاہور آئی کورٹ الیکشن ٹریبیونل میں جسٹس سلطان تنویر احمد نے ریحانہ ڈار کی درخواست پر سمات کی عدالت نے فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا عام انتقابات میں انہی قطر سیال کورٹ سے خاجہ عاصف دھانولی کے ذریعے جیتے ہیں یہ موقف ہے فارم پائنٹالیس کے تحت ریحانہ ڈار کو چار ہزار کی برتری حاصل ہے عدالت خاجہ عاصف کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن کل ادم قرار دے عدالت ریحانہ ڈار کو کامیاب امید بار قرار دے یہ بیسکلی استدعا کی گئی ہے اور نوٹسز جاری ہو چکے ہیں ایک بڑا قدم جو ہے وہ اس زمن میں اٹھا لیا گیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاجہ عاصف کی وکٹ جسٹس صاحب جو ہے انہیں اڑانی ہوگی کیونکہ یہ آئین اور قانون کے مطابق بھی اور ویسے بھی پبلک کا جو ٹرسٹ ہے جو ڈیچری کے اوپر اور یہ اگر یہ سیٹ اڑ جاتی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ تخت لاہور سے لے کر جو اسلام آباد کے اندر شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں انہیں ایک بہت بڑا دھچکہ اس سارے کے سارے معاملے کے اندر لگ سکتا ہے اور یہ ایک اس طرح کی ضرب ہوگی جس کی یہ تاب نہیں لاسکیں گے کیونکہ یہ آغاز ہوگا یہ بارش کا پہلا قطرہ ہوگا اس کے بعد چیزوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہوگا دوسری جانب ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان کا ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ آج کندار افغانستان میں ہونا تھا لیکن وہاں کی جو انتظامیہ ہے اس نے یہ وزٹ کینسل کر دیا ہے کیونکہ ان کے مطابق پاکستان نے دو دن پہلے ایک ائر سٹرائک کی پکتیا صوبے کے اندر اور اس سب کے اندر جو ٹی ٹی پی کا ایک گروپ ہے اسے پاکستان نے ائر سٹرائک کر کے نشانہ بنایا ہے یعنی ابھی بھی سرجیکل سٹرائک جو ہیں وہ وہاں پر جاری ہیں پاکستان کی طرف سے اور ظاہری بات ہے دہشتگردی کے افریت کے اوپر اگر یہ سب کچھ نہیں ہو رہا اور یہ کنٹرول نہیں کر پا رہے تو چیزیں اسی طرح سے چلیں گی بھائی دوسری جانب بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے ناظرین اکرم آپ کو پتا ہے کہ نجم سیٹھی صاحب یہ بات کر چکے ہیں آئی ایم ایف اپنی رپورٹ میں کہہ چکے کہ سب سے زیادہ ووٹ عمران خان کے حمایتی آفتہ امیدواروں نے لیے یعنی گورنمنٹ کا حق عمران خان کا اور پاکستان میں انتخابات کے تین مہینے بعد ہی پولٹیکل انسٹیبیلٹی اپنے عروج پہ ہے پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آ رہا سعودی ولی اہد کے حوالے سے نجم سیٹھی صاحب نے یہ دعویٰ کر دیا کہ انہیں یہ پتا ہے سعودی عرب والوں کو پاکستان میں حالات کنٹرول میں نہیں ہے اور پاکستان میں ایک پاوفل فورس اور پبلک آمنے سامنے ہیں یہ کس طرف اشارہ ہے آپ کو بھی پتا ہے اور اس وجہ سے انہوں نے اپنا دورہ ملتوی کر دیا اچھا یہ نیرٹیف بڑا بناتے تھے کہ عرب ممالک یہ وہ عمران خان نے تعلقات خراب کر دیئے دیکھیں کوئی بھی ملک جو ہے وہ لیڈر کے بجائے جو امپورٹنٹ چیز نوٹ کرتا ہے نا وہ یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کو پبلک سپورٹ کتنی حاصل ہے اور سپیشلی برادر ممالک جو ہوتے ہیں انہیں بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کہ اس ملک کے اندر ہمارے لیے جو سنٹیمنٹ ہے وہ اسے لے کر بہت ٹچی بھی ہوتے ہیں اور اسے لے کر وہ بہت زیادہ سنسٹیف بھی ہوتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے زیاری بات ہے تعلقات اسی طریقے سے مینج بھی رہتے ہیں اب یہاں پر صحافی ہیں جی شہباز رانہ صاحب بہت نظر رکھتے ہیں ڈیفنس کے معاملات پر بھی اور باقی چیزوں پر بھی انہوں نے ناظرین اکرام یہ بات کی ہے کہ آبیسلی جو لوگ یہ بات کرتے تھے کہ چائنہ شہباز سپیڈ سے بہت خوش ہے شہباز سپیڈ کے ہاتھوں آتے ہی اربو ڈالر کی انویسمنٹ آ جائے گی چین اس وقت پاکستان پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یعنی یہ ایک اتنی بڑی خبر ہے کہ آپ دیکھیں آلدھو ہمارے ساتھ ممالک کے تعلقات ہوتے ہیں اور یہ سٹیٹ ٹو سٹیٹ لیول ہوتے ہیں لیکن گورنمنٹ کا اس کے اندر کردار ہوتا ہے سعودی عرب میں شہباز شریف صاحب گئے پھر سعودی عرب نے اپنے انویسمنٹ کے لیے اتنا بڑا ڈیلیگیشن بھیجا جسے خوش آمدید کا پوری پاکستانی قوم جو ہے اس نے اور اس سب کے اندر ایک شیرف زلبروت صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی اس ٹائم کے اوپر وہ ٹائمنگ بھی بڑی امپورٹنٹ تھی لیکن پھر ایون پی ٹی آئی نے انہیں سائیڈ لائن کر کے یہ میسج دیا کہ ہم سعودیہ کے ساتھ کھڑے ہیں اب یہ ساری کی ساری چیزیں ایکویشن میں ڈالیں لیکن اس میں آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ اگر چین بھی شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے اوپر اور نیرٹیف ان سے جتنا مرضی بنوال ہے ان کے ٹاؤنٹ صافیوں سے کہ چین سعودیہ کہتا ہے شہباز ہی شہباز ہے نواز ہی نواز ہے چین کہتا ہے کہ جی شہباز سپیڈ ہے نواز شریف صاحب گئے تھے نا چائنا پرائیویٹ دورے پہ ایک ایکسپورٹ انڈ کرنے چلے جائے جی لیکن کیا فائدہ ہوا کوئی ہوا فائدہ اب جی چین جو ہے وہ پاکستان یعنی کہ اس وقت شہباز گورنمنٹ پاکستان کے ساتھ چین کے تعلقات کوئی خراب نہیں کر سکتا سعودیہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کوئی خراب نہیں کر سکتا ممالک کے لیے یوں لگ رہا ہے نجم سیٹی صاحب کے دعوے کو دیکھ لیں شہباز رانا صاحب کے دعوے کو دیکھ لیں کہ مشکل ہوتا جا رہا ہے دوست ممالک کے لیے اور ظاہری بات ہے مقتدرہ اس چیز کو دیکھتا رہی ہوگی اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نکمان پاکستان زندہ بھا